بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اتوار 29 مارچ 2020 کے سعودی نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں شاہ سلمان کا چینی صدر اور اطالبی وزیراعظم سے رابطہ سعودی عرب کے فرما روا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعہ کو چینی صدر اور اٹلی کے وزیراعظم سے ٹیلی فون کے رابطہ کیا شاہ سلمان نے دونوں رہنماؤں سے نئے کرونا وائرس سے نمیٹرنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا خبر عیسائی ادارے اس پی اے کے مطابق شاہ سلمان نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے انتھک جدو جہد اور کامیابی ملنے پر چینی صدر کو مبارک بات دی شاہ سلمان نے کہا کہ چینی صحت کے اداروں نے کرونا بہران سے نمیٹرنے کے سلسلے میں منفرت تجربہ کیا ہے اور چین کا یہ کارنامہ قابل تحسین ہے چین اس منفرت تجربے سے کرونا کی وباب اور قابو پانے کے سلسلے میں ساری دنیا کو فائدہ پنچائے گا چینی صدر نے سعودی عرب اور چین کے مضبوط تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کرونا بہران کی ابتدا میں چین کی طرف سے تعاون کا ہاتھ بڑھانے پر سعودی عرب کے جذبے کو سراہا چینی صدر نے اتمنان دلایا کہ بیجنگ کرونا وائرس کی وباب پر قابو پانے پر معمور سعودی عرب کے صحت کے اداروں کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرے گا چینی صدر جی ٹونٹی کے اجلاس کے سربراہ کی حسیت سے قائدانہ کردار ادا کرنے اور اس کے ہنگامی سربراہ اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے غیر معمولی جدوجہت پر سعودی عرب کے فرما اور رواقے کردار کی تعریف کی اس کے علاوہ شاہ سلمان نے جمعہ کو اٹلی کے وزیراعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا شاہ سلمان اور اٹلی کے وزیراعظم نے اس موقع پر امید کا اظہار کیا کہ نئے کرونا وائرس کے پھلاو اور اس کے نقصان کو روکنے کے سلسلے میں جی ٹونٹی کی پالیسیاں اور مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا شاہ سلمان نے اٹلی کے وزیراعظم کو یقین دلایا کہ سعودی عرب نئے کرونا وائرس کے اٹلی میں پھلاو کی تازہ سورتحال پر تشویش ہے ازمائش کی اس گڑی میں سعودی عرب کے عوام اٹلی کے ساتھ کھڑے ہیں اٹلی کے وزیراعظم نے کہا کہ جی ٹونٹی ممالک کا ہنگامی سربا اجلاس کامیاب رہا اور اس کے اہم نتائج سے پوری دنیا فائدہ حاصل کرے گی ریاض بلسٹک مزائل حملے کی کوشش نکام سعودی عرب کے ائر ڈیفنس نے دارالحکومت ریاض پر بلسٹک مزائل حملے کی کوشش نکام بنا دی داگے جانے والے دو مزائلوں کو حدف پر پہنچنے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا الاربیہ نیٹ ذرائع کے مطابق جنوبی شہر جیزان پر بھی مزائل حملہ نقام بنایا گیا الاخباریہ چینل نے عرب اتحاد کے حوالے سے حملے کی تصدیق کی ہے اتحادی ترجمان نے بتایا کہ ہفتے کی رات گیارہ بچ کر تیس منٹ پر ریاض پر حملہ اور دو بلسٹک مزائلوں کو فضاء میں روپ کر تباہ کر دیا گیا ترجمانوں نے مزید کہا کہ ہوسی باگیوں کی طرف سے یمن کے علاقے سنعہ اور سعادہ سے مزائل داگے گئے ان کا حدف شہری تنصیبات اور شہری تھے ریاض کے شمالی ازلاع کی رہائشیوں اور شہریوں نے مقامی وقت کے مطابق رات گیارہ بچ کر بیس منٹ پر زوردار دماغوں کی آواز سنی ہے عرب نیوز کے مطابق ریاض ریجن میں شہری دفعہ کے ترجمان نے بتایا کہ فضاء میں تباہ کیے جنول مزائلوں کا ملبع گرنے سے دو شہری بھی زخمی ہوئے یاد رہے کہ ہفتے کی صبح یمن میں عرب اتحادی فورسز نے یمن کے مغربی علاقوں میں ہوسی باگیوں کا ڈرون گرائیا تھا گزشتہ آٹھ دنوں کے دران ہوسی باگیوں کی جانب سے بیجا جانے والا یہ چوتھا ڈرون تھا جسے گرائیا گیا واضح رہے کہ یمن میں ایران نواز ہوسی باگیوں کی جانب سے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں گزشتہ ہفتے بھی سعودی عرب کے دو سرحدی شہر ابحہ اور خبیس بشید پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا جسے سعودی عرب کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے قبل ہی تباہ کر دیا گیا اکامہ ختم ہونے پر پریشان شہریوں کے لیے امرجنسی سیل پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانیوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے بیرون ملک رہنے یا ملازم کرنے والے شہریوں کے لیے خصوصی سیل قائم کیا ہے کرونا وائرس امرجنسی سیل ان تمام افراد کے لیے قائم کیا گیا جو فضائی اپریشن یا بارڈر بند ہونے کی وجہ سے ویزے یا اکامے کی میاد ختم ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وزارت سمندر پار پاکستانی ظلفی بخاری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ایسے تمام مسائل پر میں اپنی ترجیح بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے ظلفی بخاری نے ان تمام افراد سے امرجنسی سیل سے رابطہ کرنے کی اپیل کی جن کے ویزے یا اکامے کی مدد ختم ہو چکی ہے اس حصلے میں قائم کیے گئے امرجنسی سیل کے رابطہ کا طریقہ کار ہم آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا دیں گے اس کے علاوہ شہری ٹویٹر اور فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں خیار رہے کہ بارہ مارچ کو سعودی وزارت داخلانے کرونا وائرس کے پھلاو سے روکنے کے لیے تمام اکامہ ہولڈر کو وطن واپسی کے لیے بہتر گھنٹوں کی مولت دی تھی جس کے بعد سعودی حکومت میں مولکت آئے تمام پروازے منسوخ کر دی تھی سعودی عرب بینل قوامی پروازے مزید موتل رہیں گی سعودی وزارت داخلہ نے بینل قوامی اور داخلی پروازوں کی موتلی میں مزید توسی کر دی ہے یاد رہے کہ سعودی عرب نے پندرہ مارچ کو تا اطلاع ثانی پروازے موتل کرنے کا حکم دیا تھا سعودی خبر ساندارے اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے ایک اہددار نے ہفتے کود اتوار کی درمیانی شب ایک اہم بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت سلامتی کی خاطر سعودی عرب کے صحت حکام کی ہدایت پر کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے اختیاطی تدابیر کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا شاہی ہدایات کے مطابق چار اہم فیصلے کیے گئے ہیں ایک فیصلے کے مطابق سعودی عرب کے لیے تمام بین القوامی پروازیں تا اطلاع سانی موطل رہیں گی داخلی پروازوں کی موطلی بھی تا اطلاع سانی رہے گی ہنگامی اطلاعات پر پروازیں اس پبندی سے مستثنہ ہوں گی علاوہ ازنی بسیں ٹیکسیاں ٹرینیں بھی تا اطلاع سانی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھلاو کو رکھنے کے لیے اختیاطی تدابیر کے طور پر ملک بھی ٹرینوں اور بسوں اور ٹیکسیوں سمیت ٹومیسٹک پروازوں کو 21 مارچ سے 14 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس سے قبل بین القوامی پروازوں پر بھی پابندی لگائی گئی تھی نئے اوپیک پلس مہدے کے لیے روس سے رابطہ نہیں ہوا سعودی وزارت طوانائی نے تیل کی عالمی منڈی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے نئے اوپیک پلس مہدے کے امکان سے متعلق سعودی اور روسی وزراء طوانائی کے درمیان کسی رابطے کی تردید کی ہے بیان کے مطابق تیل منڈی میں توازن کا مہدہ تیہ کرنے کے لیے سعودی عرب اور روس کے درمیان کسی طرح کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے سعودی خبر سائندارے سپی اے اور عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت طوانائی نے یہ بیان روس کی ایک عالی اہدہ دار کے اس بیان کے بعد جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ روس اوپیک پلس کے ارگان کی تعداد بڑھانے کے امکان پر سعودی عرب سمیت کئی ملکوں سے رابطے میں ہے روسی اہدہ دار نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مقصد تیل منڈیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مشترکہ معاہدہ کے امکانات بہتر بنانا ہے روسی انویسٹمنٹ فنڈ کے چیئرمن ہیرم دیمترف نے بتایا کہ اگر دیگر ممالک اوپیک پلس میں شامل ہو جائے تو ایسی صورتحال میں تیل منڈی میں توازن کے حوالے سے اوپیک پلس کا نیا مہدہ ہو سکتا ہے رکن ممالک کو کرونا وائرس کے اقتصادی نقصانات میں کمی کے لیے تعاون کرنا ہوگا الاربیا نیٹ کے مطابق روسی اہدہ دار نے رویٹر پر ٹیلی فون گفتگو میں کہا کہ بین القومی اقتصاد کی اصلاح کے لیے متعلقہ ملکوں کو مشترکہ رابطے کرنا ہوگے روسی اہدہ دار نے کہا کہ اس طرح کی رابطوں کی بدولت اوپیک پلس مہدے کے دائرے میں کوئی مہدے تیہ پا سکتے ہیں سعودی عرب اور دیگر کئی ممالک رابطے میں ہیں انہی رابطوں کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپیک پلس کے ممبران کی تداد میں اضافہ ہو گیا اور دیگر ممالک میں شامل ہو گیا تو ایسی صورتحال تیل منڈیوں میں توازل پیدا کرنے کے لیے مشترکہ مہدہ ہو سکے گا میر مکہ نے عشاء صرف کی قیمتوں کا جائزہ لیا میر مکہ مکرمہ انجینئر محمد القویحس نے کہا کہ مکہ مکرمہ کی مرکزی سبزی اور پھر مارکٹ میں وافر مقدار عشاء خردنوش مجود ہے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہیں میر مکہ مکرمہ نے مرکزی سبزی منڈی کے دورے کے موقع پر ویب نیوز سبق سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ منڈی میں فروحت کی جانے والی عشاء خردنوش کے نرخوں کا بھی جائزہ لیا گیا تاکہ اس عمر کی یقین دہانی کی جا سکے کہ کوئی گران فروشی تو نہیں کر رہا میر مکہ نے یقین دلایا کہ تمام حالات کنٹرول میں ہیں کسی قسم کی گران فروشی کی اجازت نہیں دی جائے گی ان کے مطابق بلدیہ کی ٹیمیں نرخوں کا جائزہ لینے کے لیے مسلسل مارکیٹوں کا سروے کر رہی ہیں انہوں نے کرونا کے حوالے سے مجودہ صورتحال کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزارت صحت کی جانب سے بہترین اقتعامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے زور دیا کہ سب کو چاہیے کہ وہ دی گئی ہدایات پر عمل کر ویجتماعی فاصلے کے اصول کو اپنائیں ہاتھوں اور چہرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں لوڈنگ گاڑیوں کے ڈرائیور کرفیو سے مستثنہ سعودی عرب میں ادارہ امن آمہ کی جانب سے کہا گیا کہ شائع خردونیش لے جانے والے ٹرک اور گاڑیاں کرفیو سے مستثنہ ہوں گی لوڈنگ گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو کرفیو پاس کی ضرورت نہیں ویب نیوز سبق نے ادارہ امن آمہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ کرفیو اقاد کے دران ایسی ہیوی ڈیوٹی گاڑیوں کے ڈرائیور مستثنہ ہوں گے جو غزائی شاہ کی منتقلی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ادارہ امن آمہ نے شائع خردونوش سبزی اور پھلوں کے تاجروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام لازمین کو اس عمر کی اطلاع دیں کہ ادارہ کی جانب سے شائع خردونوش لے جانے پر کوئی پابندی نہیں بیان کے مطابق ڈرائیوروں کو ان شہروں میں آمد و رفت کی بھی اجازت ہوگی جن میں عام لوگوں کے آنے جانب پر پبندی ہے واضح رہے کہ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے پورے ملک میں رات کا کرفیو نافذ ہے جبکہ ریاض مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں کرفیو کا آغاز سپہر تین بجے سے ہوتا ہے جو صبح چھے بجے تک جاری رہتا ہے وزارت سید کی ہدایت پر مدینہ منورہ کے چھے علاقوں میں دو ہفتے کے لیے چوبیس گھنٹے کا کرفیو لگایا گیا ہے تاہم متاثرہ علاقوں میں رہنے والے شائع خردونوش یا طبی ضروریات حاصل کرنے کے لیے گروں سے نکل سکتے ہیں لکلو حرت انتہائی محدود ہوگی ان علاقوں میں رہنے والے دوسرے علاقے میں نہیں جا سکتے سعودی عرب نے صحت وقف فنڈ قائم کر دیا سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس سے نمیٹرنے کے لیے صحت وقف فنڈ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے سعودی بینکوں نے اس میں رقم جمع کرانا شروع کر دی ہے اب تک نئے کرونا وائرس سے نمیٹرنے کے لیے 169 ملین ریال جمع کرا دیئے گئے سبق ویب سائٹ کے مطابق نیشنل کمرشل بینک نے 33 ملین ریاض کے بینک نے 17 ملین سامبہ نے 16.5 ملین فرانسیسی بینک نے 12 ملین العربی بینک نے 12 ملین سعودی بریٹش بینک نے 17 ملین العنمہ نے 8.5 ملین الجزیرہ کے بینک نے 5.6 ملین البلاد بینک نے 5.6 ملین اور راجحی نے 25 ملین سعودی انویسٹمنٹ بینک نے 6.5 ملین ریال کے عطیات پیش کیے عرب نیوز اور اخبار 24 کے مطابق سعودی بینکوں نے کہا کہ یہ عطیات سماج کے حوالے سے اپنے فرض کو محسوس کرتے ہوئے جمع کرائے گا بینکوں کی درم سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ ہمیں احساس ہے کہ حکومت کرونا سے نمٹنے کے سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے عطیات حکومت کے ساتھ تعاون کے جذبے کے تحت پیش کیے جاتے ہیں ہمارا جذبہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈاکٹر اور نرسیں اس وعبا سے نمٹنے کے لیے جو کربانیاں دے رہے ہیں ان کی کابشوں پر قدر و منزلت کا اظہار کیا جائے